بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملک بھر میں سورج آگ برساتے ہوئے آنے والے دو دنوں کے دوران پندرہ مئی تک ملک کے مختلف علاقوں میں دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچاس لگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جانے کی توقع ہو جبکہ پندرہ مئی کی شام رات سے سولہ سترہ اٹھارہ انیس مئی کے دوران مغربی ہوں اور لوکل ایکٹیوٹی اور خلیج بنگال سے کچھ نمی کے باعث بارشی واندھیوں کا نیا سلسلہ پاکستان میں د داخل ہوگا تفصیل کے مطابق آج سے پندرہ مئی کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی کے ساتھ ساتھ مختلف وستی اور جنوبی علاقوں میں تیز گردلو دہمائی اور چھکڑ چلیں کی توقع بھی ہے اس لیے شہری موطات رہیں اپنا اور دوسرے جانداروں کا بھی خاص خیار رکھیں تاہم ناظرین پندرہ سولہ مئی سے مغربی ہوں اور لوکل ایکٹیوٹی کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا جس کے باعث کشمیر گلگبلتستان پیشاور سمید صبح خیبر پختونخواہ اور مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار سمید ملک کے بہت سارے شمالی علاقوں میں بھی گرہ چمک اور توفانی آندھی کے ساتھ بارش اور اولے پڑھنے کی توقع ہے جبکہ اسی سلسلے کے باعث جنوبی پنجاب سمید صبح پنجاب کے مختلف علاقوں شمالی بلوچستان اور صبح سندھ کے بعض بالائی علاقوں میں بھی توفانی آندھیاں چلنی اور گرہ چمک کے ساتھ صرف کہیں کہیں چاند مقامات پر بارش کا امکان بن سکتا ہے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک ہی رہے گا تاہم گرمی کے شدت میں مخص خبری بھی دیتا چلوں کہ مائی کے آخری ہفتے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں پری مونسون بارشوں کا آغاز ہو جائے گا اور اس دوران مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آندھی کے ساتھ مصلہ دار بارشیں بھی دیکھنے کو ملیں گی جبکہ جون کے مہینے میں باقاعدہ مونسون بارشوں کے باعث ملک بھر سے کراچی تا کشمیر خوشک سالی کا مکمل دور پر خاتمہ ہونے والا ہے شدید گرمی کی طرح مونسون دوہزار بائیس بھی ملک بھر میں شد کیاری مکمل کر لیں